بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں زکاہ کرمی یوٹیوب چینل ویورز پاکستان نیوی میں بہت ہی شاندار جوبز کے انانسمنٹ ہوئی ہے ان جوبز کی مکمل تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے لئے کیا کالفکیشن ریکوائر ہے کتنی ایج لیمٹ ریکوائر ہے اور اس میں آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی گھر بیٹے آپ اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم اس کا ایرمٹائزمنٹ دیکھیں کون کون سی جوبز ہیں تو پاکستان نیوی میں جوبز ہیں اس کے لئے جو پاکستانی شہری ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی حد جو ہیڈوکوارٹر اسلام آباد میں جو جوبز ہیں اس کے لئے عمر کی حد ایک فروری دو آدار بائیس تک اٹھارہ سے تیس سال ہونی چاہیے برانچی جو ہیں اس میں ڈیٹا انٹری اپریٹر کی ہے سٹینو ٹائپیسٹ یو ڈی سی اپر ڈیوین کلرک لور ڈیوین کلرک اردو ٹائپیسٹ اور سینیٹری ورکر کی جو یہ اسامیہ ہیں یہ کل اسامیوں کی تعداد 36 ہے یہ صرف ہیڈوکوارٹر اسلام آباد کے لئے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ٹیکنیکل سٹاف کی جو جوبز ہیں اس میں ایک فروری دو آدار بائیس تک انیس سے پندنہ سال آپ کی ایج لیمٹ ہو یعنی کہ 15 سے 19 یرز تک آپ کی ایج لیمٹ ہو اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو انڈسٹریل سٹاف کی جو لور فورمیشن ہے اس میں ایک فروری دو آدار بائیس تک 18 سے 30 سال آپ کی ایج لیمٹ ہونے چاہیے کراچی اور کوسٹل ایریاز کے لئے یہ جو ہیں جوبز ہیں اس میں اگر ہم جوبز کی بات کریں کون کون سی ہیں تو سب ہی انسپیکٹر کی ہے ڈیٹا انٹری اپریٹر کی ہے جونئر سائنٹیفک اسسٹنٹ کی ہے مختلف یہاں سے یہ جوبز ہیں آپ ریڈ کر سکتے ہیں لڈی سی کی بھی ہے ٹیلی فون اپریٹر کی بھی ہے اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ہے یہاں ان کے ایڈوٹائزمنٹ پر آپ ان کی مکمل تفصیل دیکھ سکتے ہیں ان کے لئے جو اسامیوں کی کل تعداد ہے وہ 371 ہے اور اگر آپ اس کے ایڈوٹائزمنٹ یہ والا ایڈوٹائزمنٹ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے گوگل پر جانا ہے گوگل پر جا کے لکھنا ہے فائنڈ پارک جوبز جیسے ہی آپ یہ لکھیں گے فائنڈ پارک جوبز آپ نے سرچ کر لینا ہے جیسے ہی آپ سرچ کریں گے یہ آپ کے سامنے پہلی ویب سائٹ جو ہے فائنڈ پارک جوبز کیا آپ کو شو ہوگی یہاں پہ آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے ٹو ڈے جوبز کا سیکشن جو ہوگا وہ آپ نے یہاں سے تلاش کرنا ہے جیسے ہی آپ اس ویب سائٹ پر آئیں گے ٹوڈے جوبز کے جو سیکشن ہے ٹوڈے جوبز اپ ڈیٹ یہاں پر آپ دیکھیں سیکنڈ نمبر پر لکھا ہے جوائن پاک نیوی ایس سویلین جوبز یہاں پر آپ نے کلیک کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلیک کریں گے کلیک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس پاکستان نیوی کی جو جوبز ہیں ان کی مکمل ڈیٹیل آپ کو شو ہو جائے گی اور یہ جو ایڈورٹائزمنٹ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ بھی شو ہو جائے گا آپ یہاں سے ایڈورٹائزمنٹ ریڈ کرنا چاہیں تو ایڈورٹائزمنٹ بھی ریڈ کر سکتے ہیں یہاں سے یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے آپ اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیوہ یہ تو ہو گیا ایڈورٹائزمنٹ اب آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لئے آپ نے گوگل پر لکھنا ہے جوائن پاک نیوی جیسے جوائن پاک نیوی لکھیں گے آپ جوائن پاک نیوی لکھ کر انٹر کرنا ہے یہ جو سامنے ویب سائٹ شو ہوگی جوائن پاک نیوی یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو پاکستان نیوی کی افیشل ویب سائٹ ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گی یہ آپ کے سامنے افیشل ویب سائٹ شو ہو گئی ہے پاکستان نیوی کی یہاں پہ آپ نے ریجسٹریشن فرم آپ کو یہ لکھا وہ نظر آ رہا ہے آپ یہ موبائل پر بھی کر سکتے ہیں لیپ ٹوپ یا کمپیٹر پر بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے ریجسٹریشن فرم پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے اس پر کلک کریں گے ایک مرتبہ آپ کے سامنے یہ ریجسٹریشن فرم اوپن ہو جائے گا تو یہ ریجسٹریشن فرم آپ سے جو بھی یہاں پہ آپ سے فول نیم آپ کا مانگیں سی این ایسی مانگیں یا کوئی اور انفرمیشن مانگیں آپ نے یہاں سے وہ دے دینی ہے انفرمیشن سب سے پہلے تو آپ نے برانچ سیلیکٹ کرنی ہوگی آپ اس ایڈورٹائزمنٹ سے دیکھ کے اپنی برانچ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کس چیز کے لئے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ میریٹل سٹیٹس یہ سوری مینچن سٹیٹس جو ہے سرویس کینڈیٹ ہیں یا سیویلین کینڈیٹ ہیں یہ بھی آپ چوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نام لکھنا ہوگا آپ نے سی این ایسی لکھنا ہوگا شناختی کار نمبر فادر کا نیم لکھنا ہوگا آپ میل ہیں فیمل ہیں وہ یہاں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا ڈیٹ اوف برثا آپ نے یہاں پہ پوٹ کرنی ہوگی ہائٹ آپ کی کتنی ہے آپ نے یہاں پہ وہ لکھنی ہوگی اس کے علاوہ میریٹل سٹیٹس سنگل ہیں میریڈ ہیں جو بھی ہیں آپ نے لکھنا ہوگا یہاں سے ریلیجن آپ نے سیلٹ کرنا ہے اسلام ہے یا کوئی اور ریلیجن ہے یہاں سے آپ نے سیکٹ سیلٹ کرنی ہے سنی ہیں شیعہ ہیں اور یہاں سے آپ نے رورل یا اربن دیہاتی ہیں یا شہری ہیں یہ سیلٹ کر لینا ہے اس کے بعد اپنا پروونس سیلٹ کرنا ہے کون سا صوبہ ہے آپ کا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو دومی سائل کس ڈسٹک کا بنا ہوئے وہ آپ نے یہاں سے سیلٹ کر لینا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے پوسٹل ایڈریس اپنا لکھ دینا ہے پوسٹل ایڈریس جس ایڈریس پر آپ کوئی بھی چیز آپ کو ڈاک کے ذریعے مل سکیں وہ آپ نے یہاں پہ اپنے ایڈریس لکھنا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھ لینا ہے یہاں پہ کوئی دوسرا اگر موبائل نمبر ہے تو وہ بھی لکھ لینا ہے ایڈریس ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ نہیں لکھنا اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ سیلیکشن سینٹر آپ نے چوز کرنا ہے کس سینٹر کے اندر آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں یہاں مختلف سینٹر آپ کو شو ہو رہے ہیں تو یہاں سے یہ سارے چیزیں سیلٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سبمیٹ فرم پر کلک کر دینا ہے سبمیٹ فرم پر جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے آپ کی ریجسٹریشن سلپ جو ہے وہ آ جائے گی اس پر ٹیسٹ ڈیٹ بھی لکھی ہوگی اس ٹیسٹ ڈیٹ جو لکھی ہوگی اس ٹیسٹ ڈیٹ کو آپ نے وہاں جانا ہے جس جو بھی سینٹر آپ نے چوز کیا ہوگا اور ٹیسٹ دے دینا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زکا کیڈمی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کوئی کوسٹن ہے آپ کا آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں تینک یو